مجھ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ آواز وہاں تک پہنچنی چاہیے جہاں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں میں وہی سے بات کو پھر سے جوڑتا ہوں جہاں میں نے بات کو روکا تھا اور یہ چار مصرے پڑھ کے اگلے ایک شاعر سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی میں مر جاؤں تو پھر خاک مدینہ مو پہ مل دینا یہی بس ایک صورت ہے خدا کو مو دکھانے کی یہی بس ایک صورت ہے خدا کو مو دکھانے کی حضرات گرامی آئیے مدینہ کی گلیوں کا ایک بار پھر سفر کریں یہاں جسمانی طور پر بڑھنیرہ کے اس میدان میں ہیں لیکن روحانی طور پر ذہنی طور پر ہم سب کی سماعتیں اور ہمارے ذہن مدینہ کی گلیوں میں پہنچ جائیں ایسا کارنامہ کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں ہندوستان کے بہتی ممتاز اور محبوب شاعر جناب جمیل خیر آبادی کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ نات پیش کر کے اس ناتیہ دور کی تکمیل کریں جناب جمیل خیر آبادی حضرات گرامی میں سب سے پہلے ندین فروق صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس عرص کے مشاعرے میں مجھے نات کے لیے حکم دیا ہمارے مشتاق صاحب صدارت فرما رہے ہیں اس مشاعرے کے شروع کرتا ہوں جیسا کہ ندین بھائی نے کہا ہے کہ نات پڑھتے وقت تالیاں بلکل نہ بجنا چاہیے آپ نات کا شیر سنیں سبحان اللہ الحمدللہ کے آوازیں بلند کریں تو خوشی حاصل ہوگی ارشاد سماعت کریں ارشاد آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے بھائی سب یہاں کچھ نہ کچھ بچھا ہے نہیں کچھ بچھا ہے نا تو بیٹھ جائیے آپ بیٹھیں گے اچھا لگے گا محفل خوبصورت ہو جائے گی آپ جب بیٹھ جائیں گے بیٹھ جائیں بڑے اچھے لوگ ہیں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے یہ مشاعرہ میڈیا ممبئی کے ذریعے ریکارڈ کیا جا رہا ہے مجیب خان اس مشاعرے کو کور کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے یہ مشاعرہ دنیا کے تمام ملکوں میں دیکھا جائے گا اور سنا جائے گا یقین جانی ہے کہ بڑنیرہ کا پچھلی سال کا مشاعرہ بھی انٹرنیٹ پر بہت پاپولر ہوا تھا بہت زیادہ لوگوں نے لاکھوں لاکھوں لوگوں نے بڑنیرہ کے مشاعرے کو دیکھا ہے تو بڑنیرہ کے یہ مشاعرہ ایک بار پھر مشاعرہ میڈیا کے ذریعے لوگوں تک مہجے گا میں چاہتا ہوں کہ خوبصورت بنا لیجے اس محفل کو تاکہ ساری دنیا دیکھے کہ مہاراست کا یہ چھوٹا سایا ایک چھوٹی سی بستی بڑنیرہ جسے کہتے ہیں یہ محبت کرنے والوں کی کیسی بستی ہے اسے ساری دنیا دیکھے اور محسوس کرے ایسا خوبصورت اس محفل کو بنا لیجے جنب جمیل خیر آبادی مائک پر مطلعہ سماتنا آپ ہیں آپ ہیں محبوب رب العالمی یا مصطفیٰ آپ ہے محبوب رب العالمی یا مصطفیٰ آپ ہے محبوب رب العالمی یا مصطفیٰ آپ سا کونین میں کوئی نہیں یا مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سا کونین میں کوئی نہیں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا جمیل بھائی پھر ایک مرتبہ یہ مطلعہ جے ارشاد آپ ہے محبوب رب العالمی یا مصطفیٰ مصطفیٰ آپ ہے محبوب رب العالمی یا مصطفیٰ آپ سا کونین میں کوئی نہیں یا مصطفیٰ سبحان اللہ آپ سا کونین میں کوئی نہیں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ سبحان اللہ کیا کہنا کیا کہنا سبحان اللہ آپ کے دست مبارک میں ہے نظم کائنات آپ کے دست مبارک آپ کے دست مبارک میں ہے نظم کائنات مومنوں کا یہ ہے ایمان نو یقی یا مصطفیٰ واہ 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 مومنوں کا یہ ہے ایمان نو یقی یا مصطفیٰ مومنوں کا یہ ہے ایمان نو یقی یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ آپ کو عزاز یہ حاصل ہوا قرآن سے آپ کو عزاز یہ حاصل ہوا قرآن سے اس شیر پہ داد ملنا چاہیے آپ کو عزاز یہ آپ کو عزاز یہ حاصل ہوا قرآن سے آپ ہی ہیں رحمت لائل آلمی یا مصطفیٰ واہ کیا کہنا occup Hirin رحمت لائل یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ واہ disagreed Ja Mustphi Ja Mustphi اور دوستو ایک شیر بطور خاص بی جے پی کے نمائندے یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ بھی نات کو سن رہے ہیں مجھے بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے بابا کے عرص کا یہ مشاعرہ جمیل خیرابادی کا یہ شیر سماعت فرمائے ساگر بھائی ارش پر جب آپ پہنچے تو ملک کہنے لگے ارش پر جب آپ پہنچے تو ملک کہنے لگے ارش پر جب آپ پہنچے تو ملک کہنے لگے مرحبا صد آفری صد آفری یا مصطفی مرحبا صد آفری یا مصطفی یا مصطفی یا مصطفی یا مصطفی یا مصطفی کیا کہنا جمیل بھائی بابا بابا ایک شیر میں آپ کے حوالے سے آقا کے حضور پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے ندیم بھائی آپ کی روح خوش ہو جائے گی شرم سے ہے پانی پانی آفتاب و مہتاب شرم سے ہے پانی پانی شرم سے ہے پانی پانی آفتاب و مہتاب شرم سے ہے پانی پانی شرم سے ہے پانی پانی ہاں ٹھیک ہے اچھا کیا آپ نے بھائی صاحب بھائی صاحب بڑے بھائی جائیے مت ابھی ایک بات سنتے جائیے اگلی بار جب مالا لے کر آئے تو جب شائر شیر پڑ چکا ہو تب لے کے آئیے گا بیچ میں مت لائیے گا ٹھیک ہے یہ سودا ہمارا آپ کا پکا ہو گیا لائیے گا ضرور لیکن اللہ جمیل بھائی پھر پڑھئے مجھے غزل کے شیر پڑھتے وقت اگر کوئی گلپوشی کرتا تو اتنی خوشی حاصل نہیں ہوتی مجھے خوشی اس لئے حاصل ہو رہی ہے کہ میں سرکار کی نات پڑھ رہا ہوں اور ایک ایک بندے نے آکے مجھے گلپوشی کی تو یہ میرے لئے ان تمام غزل کے مشاہدوں سے بڑھتی ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے یقینا شرم سے ہے پانی پانی آف تابو ماہتاب شرم سے ہے پانی پانی شرم سے ہے پانی پانی آف تابو ماہتاب اللہ اللہ آپ کا روئے حسینہ مصطفیٰ اللہ اللہ آپ کا روئے حسینہ مصطفیٰ کیا کہنا کیا کہنا دیکھے زاد اس قدر محبت سے اگر آپ سارے لوگ مل کے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ابھی آپ بیس پچیس سال پہلے جن جمیل خیرابادی کو آپ نے دیکھا تھا بہت دنوں کے بعد جمیل بھائی ادھر آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ مل کے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجئے تاکہ ان کا موڈ بن جائے اور اگلا شعر ایسا پڑ دیں کہ لگے کہاں جمیل خیرابادی وہی جمیل خیرابادی ہمارے سامنے میں پیش کرتا ہوں ندیم بھائی پڑھنے سے پہلے بھی میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا میں جو آج اس مشاعرے میں میری حاضری ہوئی ہے اس میں ندیم صاحب کا بہت اہم رول ہے میں درگاہ کمیٹی کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ابھی میرا ایک چھوٹا بھائی جو انانس کر رہا تھا انیق صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آئیے ارس کا مشاعرہ ہے تو ایک ناد کے کشیر میں اور پڑھتا ہوں ارشاد ارشاد پڑھئے نور سے جب دل منور ہو گیا 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 گمبد خزرہ کا منظر ہو گیا گمبد خزرہ کا منظر ہو گیا گمبد خزرہ کا منظر ہو گیا اب شیر سنیں ارشاد بس گیا جسمِ محمد کا جمال سنے دوستو بس گیا جسمِ محمد کا جمال بس گیا جسمِ محمد کا جمال قلب وہ اللہ کا گھر ہو گیا قلب وہ قلب وہ اللہ کا گھر ہو گیا قلب وہ اللہ کا گھر ہو گیا آپ سب کے حوالے سے آقا کے حضور ایک شیر ارشاد آہا esto آ رہے ہیں آسمانوں سے سلام آ آہا آآ آ رہے ہیں آسمانوں سے سلام مہربا یہ کون مجھ پر ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ مہربا یہ کون مجھ پر ہو گیا مہربا یہ کون مجھ پر ہو گیا کیا کہنا کہتا ہے یہی نات پاک کی برکتیں ہیں جو میں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی بلائے جاتا ہوں اب ایک شیر پڑھتا ہوں ارشاد ارشاد سماتھ فرمائیں انشاءاللہ تعالی بہت دنوں تک جمیل کی یاد دلائے گا یہ شیر پھول ہو خشبو ہو آخر کیا ہو تم 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 نام ہی سے گھر معتر ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ نام ہی سے نام ہی سے نام ہی سے گھر معتر ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ آخری شیر میں پیش کرتا ہوں جی سبحان اللہ پڑھ دیتا ہوں یہ شیر پھر ایک مرتبہ پھول ہو خشبو ہو آخر کیا ہو تم پھول ہو خشبو ہو آخر کیا ہو تم پھول ہو خشبو ہو آخر کیا ہو تم نام ہی سے گھر معتر ہو گیا کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے نام ہی سے نام ہی سے گھر معتر ہو گیا شرکت فرمائے حضاث شیر پیش کرتا ہوں اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف اب نہ پائے گا اب نہ پائے گا اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف جس کو ہونا تھا پیمبر ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا جمیل بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف جس کو ہونا تھا پیمبر ہو گیا سبحان اللہ ان تمام شہرہ کا آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جمیل بھائی یہ حاشم فروض آبادی تمام شاعروں کی طرف سے استقبال کر رہے ہیں اور ہمارے آج کے مشاعرے کے صدر علی وقار مشتاق اور مرزا صاحب ٹھیکے دار وہ بھی آپ کو اپنی محبتوں سے دعاوں سے نواز رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ مشاعرے کا بہت خوبصورت سا آغاز ہے یہ شیر پھر سے ایک بار عنایت کیجئے سہی ٹائم پہ آئے ہو بالکل سہی ٹائم پہ آئے ہو یہ آپ نے بھی سہی کام کیا محبتیں آپ کیا مشتاق بھائی صدارت فرما رہے ہیں اس لئے میں نے ان کی گل پوشی تمام شہرہ کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے کر دی ہے میں پیش کرتا ہوں اب نہ پائے گا اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف اب نہ پائے گا اب نہ پائے گا اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف اب نہ پائے گا کوئی بھی یہ شرف اب نہ پائے گا اب نہ پائے گا انہوں نے میرا یہ شیر نہیں سنائے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ بیٹھیں میرا یہ شیر سنیں پھول ہو خوشبو ہو آخر کیا کیا ہے کیا ہے نام ہی سے نام ہی سے گھر معتر ہو گیا نام ہی سے گھر معتر ہو گیا کیا کہنا کیا کہنا موسیقی موسیقی